بسم اللہ وسلم و السلام علی رسول اللہ دودھ بیجنے والوں کے حوالے سے کچھ احکام دودھ جو عام طور پر لوگ دکانوں پر بیجتے ہیں تو اس حوالے سے پانچ طرح کی صورتیں سامنے آتی ہیں نمبر ایک کچھ لوگوں ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے اپنا بینسوں کا دودھ ہے اپنے باڑے کا دودھ ہے اور پھر وہ بیجتے ہیں تو اس میں ٹھیک ہے اگر اپنے باڑے کا دودھ ہے اور خالص دودھ اس میں لاکہ بیجتا ہے اپنے سامنے ساری ترتیب ہوتی ہے کوئی پانی وغیرہ نہیں ڈالتا تو دودھ بیجتا ہے تو بلکل اس میں کیا شبہ ناجائز ہو بلکل اس کے وہ جائز ہے اور اس میں اگر وہ گرنٹی بھی دیتا ہے کہ خالص دودھ ہے تو ٹھیک ہے بلکل کیونکہ اس کا اپنا ذاتی باڑے کا بینسوں کا دودھ ہے اب خالص کہے نہ کہے لیبل لگائے خالص کا کہ نہیں لیکن جائز ہے دوسری صورت ہی ہے کہ لوگوں سے لے کر بیجتا ہے اور زیادہ تر یہی صورت ہو رہی ہے اب جب لوگوں سے لے کر فروخت کرتا ہے تو اس صورت میں پھر اگر وہ یہ کہتا ہے خالص ہے تو اس کے پاس کیا گرنٹی ہے تو یہ خالص ہے تو یہ خالص کا لیبل یہاں پر جو ہے اس کی غلط بیانی تصور کی جائے گی کیونکہ اس میں کسی کے بارے میں کوئی گرنٹی نہیں دی جا سکتی تو یہ کیوں اس طرح کی بات کرتا ہے ہاں جب خالص کا لیبل نہیں لگا رہا اور بیش رہا ہے تو اسی صورت میں جیسا ہے جیسا ہے کی بنیاد پر بیچ رہا ہے تو ٹھیک ہے جائز ہے اب ظاہر بات ہے عام طور پر لوگ دودھ میں پانی ڈالنے والے ڈالتے ہیں اور جو ہے وہ دنیا کا نفع سامنے رکھتے ہیں آخرت کی چیز سامنے نہیں رکھتے ہیں اور یہ بھی آت رکھیں دجال بنیادی اعتبار سے اس کا مفہوم یہ ہی نکلتا ہے دودھ میں پانی ڈال کر پانی ڈال کر بیشنے والا شخص دوکھہ دینے اسی طرح نمبر تین تو اگر یہ دوسری صورت ہے دوسروں سے لے کر بیجتا ہے اور جیسا ہے کی بنیاد پر بیجتا ہے تو یہ بھی جائز ہے دوسری صورت وہ یہ ہے کہ پانی ڈال کر بیجتا ہے تو ظاہر بات ہے ملاوٹ ہے اور جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے حدیث صاف ہے اس بارے میں تو ملاوٹ کرنا یہ گناہ ہے گناہ ہے کبیرہ ہے تو یہ شخص کر رہا ہے یہ جائز نہیں ہے اور اب اس میں ملاوٹ کر کے جب وہ بیجتا ہے تو جتنا دودھ گیا ہے لوگوں کی طرف اتنے پیسے تو حلال ہو سکتے ہیں لیکن جتنا اس نے پانی ڈالا ہے اتنے پیسے اس کے کھاتے میں حرام آئیں گے یہ بھی ذہن نہ رکھیں نمبر چار ڈیری ملک پر عام طور پر یہ جگہ جگہ ڈیری ملک کھلے ہوتے ہیں اب اتنے ڈیری ملک کہاں باڑے اتنے آگئے کہاں نہیں ہے بینسے آگئی لیکن بیسے ایک ڈراما چل رہا ہے آر طرف لوگ جو ہے وہ لا کے جو ہے وہ زہریلا قسم کا کیمیکل وغیرہ اس سے وہ بناتے ہیں دودھ اور دئی وغیرہ لوگ بھیجتے ہیں تو اگر ڈیری ملک پر اگر دودھ واقعی بینسوں کا یہ آ رہے ہیں اس طرح کی پنڈی وغیرہ اس طرف بڑے ہیں کچھ آتا ہے دودھ تو اگر بینسوں کا یہ آ رہا ہے اور فریز کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے جائز ہے اور اس میں عام دور پر یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جب گاڑیوں میں اس کو لاتے ہیں نمبر سفر کرتے ہیں تو اس میں برف ڈال دیتے ہیں یا اس کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کیمیکل ڈالتے ہیں تو وہ تو ساری دنیا کی آٹھ چیز کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کیمیکل ڈالتے ہیں وہ تو گنجائش رہے گی اس کی لیکن اس میں جو برف کے بلاگ ڈالتے ہیں اور وہ پانی اس میں پیگل جاتا ہے وہ پھر پیگل جاتی ہے اس میں تو وہ پھر کیسے ہوگا تو اس میں بھی یہی ہے کہ اس میں خالص کا لیبل نہ لگائے جیسا ہے کہ بنیاد پر بیجتے ہیں تو وہ بھی درست ہوگا لیکن پانچویں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زہریلہ کیمیکل بیچ رہے جیسا کہ عام طور پر آج کل یہ واقعات ہو رہے ہیں اور سوشل میڈیا بھرہ پڑا ہے ایسے کہ لوگ صرف اور جو ہے بالصفہ پاورڈر اور چونہ اور اس قسم کی زہریلی چیزیں اور کیمیکلز وہ ڈال کے وائٹنر بنا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کے دودھ بھی مل رہے ہیں کوئی مطلب کپ شاپورک نہیں کون کون سے تو اگر اس طرح کی ترتیبیں ہیں تو ظاہر بات اگر واقعی اس میں کیمیکل ہے اور زہریلہ کیمیکل ہے جو میدوں کو اور جگر کو ان کو جو اتباہ برباد کر رہا ہے تو ایسا کیمیکل استعمال کر کے دودھ کے نام پر وائٹنر بیشنا یہ دھوکھا ہے فراد ہے اور اس سے عامدنی جو بھی میں ہوگی وہ حرام ہوگی اور اگر جو ہے اس کو بینسوں کا جانی ظاہر نہیں بھی کرتا پھر بھی اس صورت میں یہی مسئلہ ہے کہ اگر بینسوں کا ظاہر کرتے ہیں پھر تو بالکل پکہ حرام ہے اور دھوکھا بھی ہے اگر بینسوں کا ظاہر نہیں بھی کرتا اور اوپر لکھتا بھی ہے وائٹنر ہی ہے دودھ نہیں ہے فلانہ نہیں ہے لیکن اس صحت کو نقصان دے تو اس کی کمائی بھی پھر بھی مکروح تحریمی کے درجہ تک ہوگی تو یہ تقریباً پانچ صورتیں بن جاتی ہیں دودھ بیشنے والوں کے حوالے سے اللہ تعالی ہمیں دیانت اور امانت کے ساتھ چلنے کی توفیق اطاف کرو ہے